صدرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں جے کر دین علم مچ ہوندہ تصر نیزے کیوں چڑھ دے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم آہا وہ اگے حسین دے مردے ہو جے کر مندے بیعت رسولی تپانی کیوں بند کر دے ہو صادق دین تناندہ یا حضرت بہو جڑے سر قربانی کر دے ہو حضرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں میں دین ہوتا جو بظاہر اٹھارہ ہزار عالم تھے اس وقت تو انہوں نے پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بجائے یزید کا ساتھ دیا ظاہری طور پہ عالم تھے حافظ تھے قرآن کے لیکن یزید نے پھر دو باتیں کی یا تو اس نے کہا کہ میری تلوار ہے یا پھر مالو دولت ہے لیلو میرا ساتھ دو انہوں نے پھر جو ساتھ تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے یزید کا ساتھ دیا بلکہ فتوہ بھی دیا کہ یہ بغاوت ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام واجب القتل ہے تو حضرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں جے کر دین علم چہوندہ تصر نیزے کیوں چڑھ دے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم آہا وہ اگے حسین دے مردے ہو اگر ان میں دین ہوتا ان لوگوں میں جو اٹھارہ ہزار اگر ان میں دین ہوتا تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے پہلے اپنی جانے قربان کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا اب یہ بات نہیں ہے کہ وہ جو مرلہ تھا ختم ہو گیا اب حسینیت ختم ہو گئی یزیدیت ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے یہ قیامت تک چلنا ہے یزیدیت بھی چلے گی حسینیت بھی چلے گی جو حق کے راہ پہ چل رہے ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے غلام ہیں اور جو یزیدیت کفر لازمی نہیں ہے کہ یہ جو کافر ہے وہ اس کو ہم یزید کہیں گے بلکہ جو اسلام سے انعراف کریں اسلام کو نہیں مانتا پیروی نہیں کرتا اور شیطان اور نفس کے راستے پہ ڈٹ جاتا ہے اور تکبر ہے حسد ہے حکمرانی ہے یہ جو فتنے فساد ہیں ان پہ آ جاتا ہے یزید نے جو ظلم کیے حکمرانی کا نشاہ تھا حکمرانی کی حواستی یہ حکمرانی کا ایسا نشاہ ہوتا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا باقی تو نشے پھر اپنے اتر جاتے ہیں لیکن حکمرانی کا نشاہ نہیں اترتا اگر یہ یزید غریب مسکین ہوتا تو اتنے ظلم و ستم نہ کرتا تو شیر کہتا ہے کہ جس تخت کے لیے جزید نے اتنے ظلم کیے وہ تخت تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے تو ایک بزرگ تھے کعبی کا تواف کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ کعبی کے غلیف کو پکڑ کے رو رہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ ملی بخشش فرما پھر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے تو میری بخشش نہیں کرے گا وہ بزرگ نے تواف کیا دو تین مرتبہ اس نے جب الفاظ سنے تو ان کو فکر ہوئی کہ عجیب بندہ ہے کعبی میں کھڑا ہے اور کعبی کا غلیف پکڑ کے رو رہے ایسے کیوں کہتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے معاف نہیں کرے گا یہ تو بخشش کی جگہ ہے یہاں تو بڑے سے بڑے گناہگاروں کے بخشش ہو جاتی ہے یہ ایسے کیوں کہتا ہے اللہ تعالی کو کہ میری بخشش تو نہیں کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ تجسس پیدا ہوا انہوں نے بزرگ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے ایسے کیوں کہتا ہے کہ اللہ تعالی میری بخشش نہیں کرے گا تو اس نے کہا کہ میں یزید کی فوج کا سپاہی تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے میں تو شامل نہیں تھا لیکن جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کے آئے ان میں میں شامل تھا تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے یزید کے دربار میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پیش کیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پہ ماری اور کہا کہ تُو نے میری بیعت نہیں کی فوت ہو گیا لیکن میری بیعت نہیں کی ایک بڑا صاحب ہی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ لانتی اپنی چھڑی کو ہٹاؤ میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں کو چونتے دیکھائے تو یزید لئین کہتا ہے کہ تجھے تمہاری سفید داڑی کا خیال ہوتا ہے تم بڑے ہو نہیں تو تجھے اس بات پہ قتل کرا دیتا تو وہ کہتا ہے میرے بڑے ہونے کا تو تجھے خیال آ رہا ہے لیکن تجھے نواسہ رسول کا خیال نہیں آ رہا جس سر مبارک کی تم بیعت بھی کر رہے ہو اس کا تجھے احساس نہیں ہوتا تو وہ سر مبارک حضرت امام حسین علی مقام کا جا کے اس نے اپنے گھر میں رکھا تو یزید کی بیوی جب اٹھی رات کو اس نے دیکھا کہ ایک نور کی روشنی ہے جو آسمان سے لے کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے ملی ہوئی ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے ایک سسٹم ہے کہ جو آسمانی نور ہے جو دنیا میں وہ نور ہو اس سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے اسے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اولیاء اللہ اپنے وجود کو نور کا کر جاتے ہیں حضرت سلطان بہو پہ جائیں کلندر شہباز پہ جائیں کسی اور بزرگ پہ چلے جائیں تو وہ جو رونک ہے وہ جو آبادی ہے تو وہ اس نور کی بدولت ہے جو اہدیت کا نور وہاں سے کنیکٹ ہے اس نور کے یہ سارے کرشمات ہیں تو اس نے دیکھا کہ وہ نور جو ہے آسمان سے لے کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبرک سے ملا ہوا ہے تو یزید کی بیوی کہتی ہے کہ یزید کو چل کے دیکھ یہ کیسی نور کی روشنی ہے جو آسمان سے آ رہی ہے یزید نے کہا کہ ڈروں نہیں سو جاؤ کچھ نہیں ہوتا تو یزید نے صبح جو سپائی تھے جو حضرت امام حسین کا سر مبرک لکھے ان کو کہا کہ یہ سر لے کے آپ باہر رکھیں میری بیوی کو رات کو خوف آتے ہیں وہ سپائی کہتا ہے کہ ہم نے ساٹھ بندے تھے تو ہم نے وہ سر مبرک جا کے اپنے تنبو میں رکھا وہاں پہ باہر پہرہ دینے یزید نے ہمیں انام اکرام دیے پیسے دیے تو میرے جو ساتھی تھے انہوں نے شراب مگائی گوشت مگایا کھانے کا بندوبست کیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سارے شراب میں بد مست ہو گئے نشے میں آ کے سو گئے اور کوئی بندہ آ کے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبرک لے گیا یزید تو صبح میں قتل کرا دے گا تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں بیٹھا رہوں گا میں نے سونا نہیں ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل سزا کے مرتقے بھوجیں تو وہ کہتائے کہ آدھی رات کے بعد ایک بادل آسمان سے نیچے اترا اور زمین پہ آیا تو اس میں کرسیاں تھی جو وہاں تمگو کے باہر رکھی گئی اس کے بعد اور ایک بدلی آسمان سے نیچے اتری اعلان ہوا کہ حضرت عدم علیہ السلام آ رہے ہیں تو وہ آ کے پھر کرسی پہ بیٹھ گئے تشریف رکھا انہوں نے پھر کہا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مد اسی طرح کافی انبیاء اکرام آئے آخر میں اعلان ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے بیٹھے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ سر مبارک خود وہاں سے اڑ کے حضور اجدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ آ گیا تو حضور اجدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر مبارک کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا تو تمام انبیاء اکرام نے افسوس کیا کہ آپ کے نواسے کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم افسوس کرتے ہیں بہت بے دردی سے قتل کیا گیا ہے انہوں نے افسوس کیا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ دو فرشتے آ جاتے ہیں اور حضور اجدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجائے آپ اجازت دیں جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہیں ہم ان کو سزا دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو فریاد کروں گا کہ ان کو سزا دے اب اندازہ لگائیں جس کا فریادی رسول اللہ ہوں اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ میں فریادی ہوں میرا انصاف کریں ان کا پھر انجام ہوگا کیا پھر وہ دو فرشتے چلے گئے اس کے بعد دو فرشتے اور آ گئے انہوں نے ارض کی یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبرک لے کے آئے ان کو ہم قتل کرتے ہیں ہم اجازت دیں تو حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے تو وہ سپاہی کہتا ہے کہ میرے جو ساتھی سپاہی تھے وہ نشے میں دھد بے ہوش ہو چکے تھے تو دو فرشتے آئے ان کے ہاتھ میں کوڑے تھے جب وہ ان سپاہیوں کو کوڑے مارتے تھے تو ان کے جسم پہ آگ لگ جاتی تھی وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے تھے اس نے کہا کہ سارے سپاہی مر گئے پھر ایک جو فرشتہ تھا میری طرف سیدھا ہوا تو میں نے کہا کہ اب یہ مجھے مارے گا میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیروں پہ گر گیا اور ارض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بچائیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا کہ میرے پیچھے سے پکڑا پیچھے سے پکڑا اور مجھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی تمہاری بخش نہ کرے اور تمہاری ہڈیوں کو جہنم کی آگ میں جلائے اور حضور نے مجھے دھکا دیا اور میرا موں جا کے مٹی میں لگا اب اس وجہ سے کہتا ہوں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری کبھی بخش نہ کرے اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میری بخش ہے اب مشکلہ نہیں ہوگی تو اب جب یہ سر مبارک لے کے آ رہے تھے ایک راستے میں راہب تھا وہ باہر نکل آیا اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہوا ہے کیا بات ہے کہ یہ کسید کا کافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا ہے وقت کے بادشاہ کی بغاوت کی تھی تو اس نے کہا کہ رات میرے پاس آپ رہ جائیں آگے عبادی بھی نہیں ہے اور کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے میں آپ کو رہنے کے لئے جگہ بھی دوں گا انہام اکرام بھی دوں گا یزیدی فوج نے سوچا ہو سکتا ہے یزید تو لئین ہے ہو سکتا ہے خبیص یہ ہمیں کچھ بھی نہ دے تو مال و دولت ادھر سے مل رہی ہے وہ تو ہم لے لیں رات کو رہ گئے تو اس راہب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو چہرے انور پہ خون لگا ہوا تھا اس کو ساف کیا اور غلیف میں لپیٹا اور خوشبو لگائی اور جو اہلِ بیعت تھے بیبیاں تھی ان کو کھانے کے لئے دیا رہنے کے لئے جگہ دی تو صبح کو پاک بیبیوں نے کہا کہ تم نے ہماری مدد کیوں کی ہے اس نے کہا رہے بنے کہ میں اپنی عبادتگاہ میں مصروف تھا کہ درو دیوار سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو میں حیران پریشان ہو کہ باہر نکلا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو جب باہر نکلا تو کافلہ دیکھا پھر حالات معلوم ہوئے تو رائب نے کہا کہ میں رات کو سویا نہیں ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو صاف کر کے عدب سے اس سر مبارک کے سامنے ساری رات کھڑا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کی آئے کہ صبح کو میری زبان پہ کلمہ تیبہ جاری ہو گیا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا اس کی عبادتگاہ میں لکھا ہوا تھا کہ جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا ہے کیا وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کا نانا ان کی شفاعت کرے گا تو اس نے کہا لوگوں نے کہ یہ کب آپ نے لکھا یہ واقعہ تو ہوا ہے ابھی ابھی آپ کے پاس یہ ہمائے ہیں لیکن یہ آپ نے کیسے پہلے لکھا ہوا ہے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمی اس نے کہا میں تو یہ پہلے اپنے آبا ہوا اجداد سے جو پہلے رائے تھے ان سے بھی یہ پہلے کا لکھا ہوا ہے یہ معلوم نہیں ہے کہ کب سے یہ لکھا ہوا ہے تو افسوس اس بات کا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں یزید سے محبت کرتے ہیں اب کیوں بھی نہ کریں کیونکہ حسنین کی اولاد میں کتنے کربلا میں بد گئے تھے امام زین اللہ عبدین تھے حسن مسنہ تھے ان کی اب لاکھوں کروڑے اولادیں ہیں اب جو یزید اتنے تھے ان کی بھی تو عربوں میں آج بھی اولادیں موجود ہیں جو اپنے بیٹوں کو نام یزید رکھتی ہیں ان کی اولادیں بھی موجود ہیں لیکن نجات پنتن پاک کی محبت ہے یزیدیت نجات نہیں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا جو یزید سے محبت کرنے والے ہیں مروان سے محبت کرنے والے ہیں لئین وہ پھر ان کے ساتھ ہی ہوں گے قیامت کی دن ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سفید داغوں والا کتہ میری اولاد کا خون پینے کے لئے دوڑا چلا رہے تو جب دیکھا گیا کہ وہ شمر لئین کے اوپر بھی برس کے سفید داغ تھے وہ نشان تھے تو اب وہ تو مر گئے ان کو نہ دولت نصیب ہوئی نہ کچھ ملا وہ جا کے جہنم کا اندھن بنے گے جنہوں نے رسول اللہ کو تکلیف دی ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خاتون جنت اپنی بیٹی کے گھر سے باہر سے گزرے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز آئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو کہتے ہیں کہ حسین کو رونے نہ دیا کر مجھے حسین کا رونا برداش نہیں ہوتا جس حسین کے رونے سے رسول اللہ کو تکلیف ہوئی اس حسین ابن علی کے سر کو جسم سے جدا کیا گیا اور اس جسم پاک پہ گھوڑے دوڑائی گئے پھر اس جسم کے ٹکڑے کیے گئے اور یہ سب کرنے والوں میں سے ایک بھی ہندو نہیں تھا ایک بھی کافر نہیں تھا جتنے بھی تھے یہ نواسہ رسول کو شہید کرنے والے اور لاشوں کی بے حرمتی کرنے والے سارے کے سارے بظاہر مسلمان تھے اور مسلمان کہلواتے تھے حالانکہ تھے نہیں کیونکہ جو حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے وہ کس بات کا مسلمان ہے اور پھر حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کیسے وہ امید رکھ سکتا ہے تو دعا ہے اللہ تعالی یزیدیت سے ہم سب کو بچائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام عالی مقام پنچن پاک کا صحیح معنوں میں غلام بنائے ایسا غلام بنائے کہ وہ بھی ہمیں غلام اپنا سمجھیں ہم اگر دعویٰ کریں غلامی کا اور وہ غلام نہ کہیں تو پھر فیدہ نہیں ہے وہ اگر کہہ دیں غلام ہیں تو پھر بات بنتی ہے توفیق ہے کہ اللہ تعالی یزیدیت سے یزیدیت کے کاموں سے ہر مسلمان کو بچائے اور پینتن پاک اہل بیت اور حضرت امام حسین علیہ السلام چھہید کربلا کا ہمیں غلام بنائے اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ بللہ من شیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وی یا یو حل کافرون لا عبد ما تابد ولا انتم uru اللہ بسم اللہ رحمن رحیم 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 صلی اللہ زمان نمیل امیل نمیل حل لنمیل رحیم رحیم رہا رحیم جو رحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تُلعون بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ رَاجِ النَّاسِ مِنْ خَرْتِتْ وَسْوَاسِ رَقَ النَّاسِ النَّذِي وَسْقِ سُنُسْرِ سُنُورِ النَّاسِ مِنْ تِنَّتِ وَالنَّاسِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنابدو بھی یا کنستانی بیٹن السرات المستقین سیاطر رضینا نمتالیں بیر المغتوب علیم ملت دوار امیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ امین ذائقل کتاب لارکفی تلل متقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ فِكُورٍ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَعَا اُنزِلَ إِلِيكَ وَمَعَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُؤْمِنُونَ اولائِكَ عَلَىٰهُ دَمِّن رَبِّمْ وَالْاِكَ هُمْ مِنْ قُبْلِهُمْ وَإِلَٰهُ قُمْ إِلَٰهُ الْوَاحِدِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِبٌ مِنَ الْمُحْسَنِينَ وَمَا رِسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ مَعَا كَانَ مُحْنًا سَلَوَ اللَّهُ قَرِبٌ مِنْ وَلَاكِ الرَّسُولِ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّفِيِّينَ وَقَعَنَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّفِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّلُ وَلَيْهِ بِسَلِّمُوا قَسَلِّمًا اللَّهُمَّا سَلِّ سجد العربی والجم جسمہو مقدرم معترم متاہرم والغورم بالمید والحرم شمس دعا بدرد جا صدر علا نور علا قافل غرام اسبہ درم جمیل شجم شفیل صاحب الجود والکرم واللہ هو آسمو جبریل خادمو والمراک مرکبو والمیراج سفرو بسدرات المنتحہ مقامو وقب قوسین مطلوبو والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین حاتم النبی نشفی المذنبین انیسی الغریبین رحمت اللیل آلمین رادل آشکین مغادل مشتاکین شمس دعا رفین سراج السلیکین مصبہ المقربین محب الفکرائے والغرابائی والجتمائے والمساکین سید سکارین نبی الرامین مامر کے بردین وسیلاتین فتہ رینے ساہی بگا بگو سینی محبوب رب المشرق ورب المغربین جد الحسن والحسن علیہ السلام مولانا ومولسکا لینا ملکازم محمد ابن عبداللہ نورم نوراللہ نورم نوراللہ یا ایوہ المشتاک نبی نوری جمالہی برغل قراب کمالہی کشفت ججا بجمالہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے خدا سائل کھڑا جودو سخا کے واسطے کر خطائیں معاف حمد مجتبہ کے واسطے کر روا حاجت علی شیر خدا کے واسطے او مجھے تیرا لکا حسن و حسین کے واسطے کر یقین کامل حسن بسری صفا کے واسطے شاہ بھی بجمی مکمل کا ہوں دیتا واسطہ اور صحیح داود تائی کا بھی سن لے واسطہ شیخ کرخی پیر عبداللہ کا بھی واسطہ بغداد و علی شہ جنید کا بھی سن لے واسطہ کر صفائین عددہ ان سبوں کے واسطے میرے مولا شیخ شبلی جو کہ ہیں تیرے ولی عبد واحد ابن یمنی بلفرا یوسف ولی بلحسن شیخ المشاہ جن کی سب مشکل تلیبو سعید پیر امیرہ حضرت خفی و جلی ویچ شریعت رہنما کر اور یا کے واسطے اے خدا جو غوث آزم نام عبدالقادری پیرزادہ عبدالرزاق جن کو دیتو سابری پیرزادہ عبدالجبار اور یایہ قادری نجم الدین برحان پری کے نفس پر کی جابری بیریہ کرویت طریقت بیریہ کے واسطے عبدالفتہ پیر جو کہ کاشوِ اسرار ہیں عبدالسطار اور سید عبدالبقا دلدار ہیں عبدالجلیل عاشق تیرے جو عشق کے بیمار ہیں پیر عبدالرحمان جو کہ سید سردار ہیں معتدہ کرویت چکی قد معتدہ کے واسطے حضرت سلطان باہو کاملوں کے اوپیشوا شاہزادہ ولی محمد حادی راہے اودا رہنمائی میں یکسر محمد حسین رہنمائی محلوی حافظ محمد صوفیوں میں عسویہ عاشنائی معرفت و عسویہ کے واسطے کامیابی شاہ علام باہو علی کو تو نے دی اولیائی حضرت سال محمد کو بھی دی نظر رحمت پیر حضرت سوندے شاہ کو تو نے دی آج زیہ انکساری دیکھ تو شبیر کی وہ انہیں تیری رحمت و سیہ کے واسطے میرے مالک تو اے دانا سن سوالی کے سوال رزق لایو تاج دے او قلب جسے خوش حصہ کرتا اپنے کرم سے دولت حق لا زوال فیاض شاہ کے کر قبول اے خدا عزو کمال یا رحم اب رحم کر عالِ عبا کے واسطے میرے حضی کا فیض ابت تک جاری رہے معرفت الہی سے نہ کوئی خالی رہے پھلوں کی طرح مہکیں طالب نہ کسی کو نفس کی بیماری رہے عابد پیر کی والتجا پوری پنچ تنگ کے واسطے خدمت مرشد میں میری زندگی کی ہو اخیر ہو میرے تن میں ہمیشہ اسم آزم کی تاثیر حالوں سب مشکلاتیں رکھ وسیلہ دستگیر عرض کرتا ہے کھڑا در پہ تیرے شوقت حقیر مشکلیں حالوں سبھی مشکل پشا کے واسطے عز تفیلے سلسلہ اقادری منظور کر قبر کے اندیر کو میرے تو نور و نور کر سب شیطانی وسوسیں میرے دل سے دور کر کھول کر اکدے سبھی میری حاضری منظور کر کر مجھے مقبول درگاہ مصطفیٰ کے واسطے عزیز یا رب العالمین جو کلمہ کلام پڑھا گیا اپنی بار گئے قبول و مقبول فرما یا رب العالمین پڑھنے میں کوئی غلطی کتائی سردہ دوئے حضور کا صدقہ معاف فرما کہ عزیز عزیم عطا فرما یا رب العالمین جو کلمہ کلام پڑھا گیا حاضر تام کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حدیعتاً طفعتاً پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما یا رب العالمین اس کا ثواب ہمارے عمل مطابق نہیں اپنے شاہین شان عطا فرما یا رب العالمین جو کلمہ کلام پڑھا گیا یا رب العالمین حاضر تام کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طفعت ایک لگ چوبی ہزار کموں پیش پیغمبر پینتن پاک بارہ امام چودہ ماسوم شہیدہ نے کربلاوہ شہیدہ نے کل بلخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے دیگر شہدہ کو اس کا نظرہ ناقیدت بیتے ہیں قبول و مقبول فرما یا رب العالمین جو کلمہ کلام پڑھا گیا حضر تام کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفع سید عبدالقادر شاہ دلانی غوث سمدانی محبوب ربانی دیگر شجرت الفقرہ سرکار سوندے شاہ علی رحمت اللہ سرکار مدد علی شاہ علی رحمت اللہ سرکار مرشد پاک کی بارگاہ میں بابا شوکت علی صاحب شوکت والد پاک کی بارگاہ میں جتنے اولیاء مقبول فرما یا رب العالمین جتنے مسلمان مرد و عورتیں مومن و مومنات خوت ہو چکے ان کے لئے اس کا ثواب بیتے ہیں قبول و مقبول فرما یا رب العالمین یہ جو محفل پر رگرام کیا گیا یا رب العالمین سب دوستوں کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما یا رب العالمین ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین ان کی جو حاجات ہیں دل کی نیک خواہشات ہیں حضور پنیتن پاک قصد کا ان نیک خواہشات کو پورا فرما یا رب العالمین دشمن و حاضر و نفس شیطان کے شرس محفوظ فرما مرشد کے سبق پہ قیم و دائم فرما مرشد پاک قصد کا منزل آسان فرما کامیہ و کامرہ زندگی نصیب اتا فرما یا رب العالمین جو مانگا ہے اتا فرما نہیں مانگا وہ بھی اتا فرما یا رب العالمین حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے صدقے علم اضافہ فرما اس لنگر پاک میں شفا اور برکر نصیب اتا فرما جو بے اولاد انیک سال اولاد اتا فرما جو کردہ رہنکر سے فراغی نصیب اتا فرما مالک جن کی رزق کی تنگی ہے حضور پنچتن پاک کا سزقہ ان کی رزق کی تنگی کو دور اتا فرما حق حلال کا رزق کمانے اور کھانے کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین دونوں جہانوں کی بھلائی نصیب اتا فرما دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب اتا فرما مرشد پاک کا فیض جاری ہو ساری رکھنے کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین لاکھوں کروڑیں رحمتیں نازل فرما حضرت سلطان بہو سرکار پہ جن کے وسیلے سے ان کا فیض جاری ہو ساری ہے یا رب العالمین ہم سب پہ اپنا فضل اور کرام فرما دل کی نیک خواہشہ تو بہتر جانتا ہے اپنے حبیب کے صدقے پوری فرما صلی اللہ تعالی رحمتیں رحمتیں رحمتیں